اس ویڈیو سے براؤت کرتے ہیں برائٹو پینٹس آپ سی آف کرتے ہیں ربینز بھائی میں دھائی سال ہوگے تقریباً جو بھی ٹیم بنائی ہے نا ٹی وی مجھے دیکھ کے لگے گالتی بنائی ہے اس طرح کا کرٹیسیزم آتا ہے یہ سارے ٹائم آتا ہے تو اس کا بہترین حل میں دیکھتا ہوں میں کم از کم سپورٹس کے پرارام دیکھوں جو آپ سیلیکشن کرتے ہو کیونکہ آپ مشافرت سے کرتے ہو کہ اس میں کوچ ہوتا ہے کپتان ہوتا ہے اور سیلیکٹر زور ہوتے ہیں تو ہم سارے بیٹھ کے آرام سے ایک ٹیم بناتے ہیں اور دوسری چیہی ہے کہ امران بہن نے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں میرشن ایک چیز کہی تھی کہ اگر فیلیر کا سوچ ہو گے تو فیل ہو جو گے اگر ہم صرف یہاں ٹیم میں ٹیم ایسی بھی لڑکے ایسی سلیٹ کرتا ہوں جو مجھے دکھ رہا ہوتا کہ میں فوراں کی کہ ریزلٹ سے نہیں گھبرا رہا ہوتا کہ ہم ہار گے تو کیا ہوگا اگر ہارنے کا سوچیں گے تو ہار جیں گے تو آپ فیلیر سے نہ گھبرا اپنے ایسی لڑکے سلیٹ کریں کہ جو آپ کو لگے کہ یہ لمبے عرصے کیلئے پاکستان کو سرف کر سکتے ہیں اور یہ فیوچر ہے پاکستان کا اور اگر آپ نے دو سے ڈھائی سال میں جتنی میں دو سال ہوا آپ نے بہت سارے ینگ سلس دیکھی ہوں گے جو پاکستان ٹیم میں آئے ہیں تو میں اس طرح اپنی سلیکشن کو دیکھتا ہوں کہ جی اور لوگ کہتے بھی رہتے ہیں اور کچھ اگر پوزیٹیو کریں تو یکیناً وہ ہمارے کے فائدے بند ہیں جس سے بہت زیادہ نیگیٹیو کرتے ہیں تو اس کو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں پسند کرتا آپ کا ٹیمپرمنٹ تو بیٹنگ والا یہاں پہ بھی چاہیے اچھا جب ٹیم سلیٹ کرتے ہیں تو کتنا پریزنٹ پہ نظر رکھتے ہیں اور کتنا فیوچر پہ کچھ بانٹا ہوا ہے 30, 70, 60, 40 اس طرح نظر رکھتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ سیریز پہ جا رہے ہیں یہ ہمارے پلیئرز اچھے ہیں جو یہ سیریز میں ہمیں کامیابی دلوائیں گے اسی لیے مجھ سوچوں فیوچر کا اسی پہ ٹگے رہوں میں پوری اس سیریز پہ نہیں جانے کی کوشش کرتا کیونک جی بس یالی سیریز ہے جی جو تو بس ختم ہو جے یہ مجھے ایسا ہے کہ جس طرح کوئی ڈرپوک سوچ ہے کہ اپنے آپ کو سیف کرنے کی سوچ ہے یا بس آج جی جو تو کل کی کل دیکھی جائے گی تو میرے خیال پہ کہ میں ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ جی سارا ہمارا اس طرح ہے کہ جنگسٹرز کھلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں نہ فیوچر کو دیکھ رہے ہیں کہ کل بینے چلی جانا ہے کہ میں ساری زندگی تو نہیں یہا رہنا لیکن پاکستان کو فائدہ ہوگا کہ جی پاکستان کی ٹیم بنے تو میں فیوچر کو زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جی لڑکے میں کتنا پوٹینچل ہے اور اس کا ٹیمپرمنٹ اس طرح کا ہے یا نہیں ہے ڈیفینیٹلی اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں کہ جی اس نے کیا پرفارمنس دی ہے لیکن میں فیوچر کو زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں پانچ انکیپ کلیرز جا رہے ہیں انگلینڈ اور آرلینڈ کے ٹیورٹ پہ ہیں جی آپ نے بلکل دوسری سوچ کے ساتھ سیلیکشن کی ہے جی بلکل اصل میں کہ پرانے جو پلیرز تھے میں کسی کا نام نہیں لے سکتا لیکن اگر ہماری کچھ سریزیں دیکھی جائیں تو کوئی ایسی خاص پرفارمنس نہیں ہے اور جنگسرز نے نئے جذبے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے ٹی ٹوئنٹی میں اورڈی آئیز میں نا انہوں نے بڑے اچھے ریزلٹس دی ہیں تو اب ٹیس میچیز میں بھی جو لڑکوں نے ہمارے سکور کی ہیں ینگ لڑکے کی ہیں جن میں اگریشن ہے اور بلکل اگر دیکھنے کی باز یہ کہ آپ سارے ٹائم میرا مطلب ہے کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں سارے ٹائم کرکٹ چینج ہو گئی ہے ٹیس میچ بھی چینج ہو گئے ہیں اب وہاں ٹیس میچ نہیں راکے کہ آپ ایند دو رنز کی ایبریج سے کھیل لیں یا ڈھائی رنز کی اب تھوڑا ٹیس میچ میں بھی اگریشن چاہیے اس لئے فخر زمان؟ جی اس لئے فخر زمان کیا کہ اگریشن ہمیں چاہیے کہ سکور ریٹ تیز ہو جس طرح میں نے پہلے شرجیل کو وہ ہو گیا میں نے آسٹین لئے شرجیل کو بجھوایا تھا کہ من کا اگریشن چاہیے ہماری بیٹنگ میں کہ ٹھیک ہے کہ وکٹ پر سٹے کرنے اللہ بھی ہو لیکن اگر ٹیس میچ آپ نے جیتنا ہے اگر آپ نے اپنے سٹینڈرڈ منٹین کرنا ہے جو کہ ہوت ٹاپک ہے ایک فواد عالم کا ہے اور ایک واہب ریاض کا ہے میرے اپنا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ واہب کو آپ کو تھوڑا سی پیس چاہیے تھی جو کہ ایک سو پنتالیس کا بولر چاہیے تھا کیونکہ یہ جو بولنگ اٹیک آپ کی ہے یہ ایک ہی طرح کی پیس کے کئی آپ کے پاس آپ کے پاس اپشنز ہیں تو کیا وجہ ہے پہلے تو بتائیے کہ واہب جو ہے وہ اس ٹور پر آپ نے سلیکٹ نہیں کیا رمیز بھائی واہب ہے اس میں کوئی نہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی بولر ہے سب سے تیز ہے میرے خیال میں انگلینڈ میں ہمیں ہمیں تیز بولر نہیں چاہیے سونگ اور سیم چاہیے سونگ اور سونگ بولر چاہیے واہب ریاض کی جو زیادہ قوالیٹی اگر آپ اس کی زیادہ کامیابی دیکھیں یا جو لوگ ٹی ٹوئنٹی میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے بہت اچھی بولنگ کی بھی ہے اس میں بھی کوئی نہیں ہے کہ ریورس ونگ پر زیادہ زور دے رہا ہے فاس صاحب میں تو ساٹھ بولوں ساٹھ ہوور کے بعد بھی شاہین بھی اسی طرح نیا ہی لگتی ہے ٹھیک ہے تو ٹیکنیکل بیس اس کے اوپر ٹیکنیکل بیس ہے اور میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے ویو آف نہیں کیا کوئی بھی یہ سمجھ رہے کہ کہ سلیکشن نہیں ہوئی تو پتہ نہیں میرسط کیا ہو گیا ہمیں جہاں زورت پڑے گی اور جتنا پاکستان کا اگلا سیزن ہیکتک ہے جتنے شیڈول آرہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں بہت بہت فاس بولرز کی زورت پڑھنے آلی ہے اچھا جو بندہ باہر ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں فون کر کے انزی جس طرح اس انٹرویو کے تھو آپ کلیر کر رہے ہیں چیزیں فون اٹھا کے کہتے ہیں واہب ریاض سوری ان وجہوں سے تمہیں سلیکشن نہیں کیا ایک تو میں اکیڈمی میں بیٹھتا ہوں میرے لیے بڑا مسئلہ ہے جس کو ڈراؤپ کروں وہ دو منٹ میں میرے پاس ہوتا ہے تو واہب ریاض نے میرے پاس آئے تھا اچھا فون کرنے کی ضرورتیں باب ریاض میرے پاس آئے تھا میں نے اس سے بات کی دے اور میں نے اس کو بتایا کہ ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو سارے پلیئرز کو جس کو بھی ڈراؤپ کرتا ہوں اور میں یہاں اکیڈمی میں ہوتا ہوں ہر ایک پلیئر جہیں آتا ہے پریکٹس کے لیے اور وہ سارے ٹائم میرے سے مل سکتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہاں فواد علم کا بتاؤں گے جس نے ٹی وی پہ اتنا آرہا تھا ابھی نہیں تھوڑے عرصے پہلے میں نے فواد کو خود فون کر کے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ ٹی وی پہ آرہا ہے یہ جو لوگ دے رہے ہیں میں نے کہا کہ تم اس کو بلکل پرسنل نہ سمجھنا میں نے کہا کہ جی جس طرح دوسرے لڑکے پرفارمنس دینے تم بھی دوگے اور اگر ہمیں زورت ہوئی تو ہم تمہیں سلائٹ کریں گے پرسنل نہ لینا میں نے کہا باس ٹیمز زیادہ ہو جاتا ہے تو جہاں میں زورت محسوس کرتا ہوں وہ فون بھی کر دیتا ہوں لیکن میرے تک پہنچنا بہت آسان ہے اچھا فاد علم کے اوپر آپ کا فرم بیٹنگ پرسپیکٹیو کیا اس کے اوپر آپ کے ویوز ہیں سلیکشن تو بات کی بات ہے پورل کیونکہ آپ اتنے بڑے بیٹسمن رہے ہیں ان کو آپ بیٹنگ کے حساب سے کہاں دیکھنے ہیں اس وقت رمیز بھائی اچھا پلیر ہے اگر جس نے اتنا سکور کیا اور جو بھی پاکستان لیول پر آتے وہ سارے اچھے پلیر ہوتے ہیں آپ نے بھی میرے خیال میں اپنے کسی انٹرویو میں ذکر کیا کہ اگر وہاں کی دیکھا جائے تو ٹیکنیک میں انگلینڈ کے حساب سے نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ جسرم وہ یہاں پاکستان میں سب کونٹینینڈ میں کوئی سریز ہو اور ہمیں زورت ہوئی تو میرے خیال میں اگر ان کو یہاں موقع دیں گے تو وہ زیادہ بہتر رکھا کہ جی بشرت کے اور ساد علی لوگوں نے پتہ نہیں کس کا نام لے تھا ساد علی اور فواد عالم کے بیچ میں تھا کہ جی میش تھا کہ ہم میڈل آرڈر دیکھ رہے تھے اسمان سلاو دن کو تم پچھلے چھے ٹور سے کیری کر رہے ہیں ساد کا اور اس میں ساد نے اس دفعہ ہم نے ساری جنگہ پچیس بنائی تھی گرین پچیس بنوائی تھی اور ہم نے نیا بال جوز کیا تھا کہ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ساٹھ ہوگا تک پرانا نہیں ہوتا کہ بال سونگ ہوتا رہتا زیادہ دیر تک اس نے ساروں سے زیادہ سکور کیا تھے تقریباً ایک ہزار کے قریب ساڑھے نو سو پونے ہزار کے قریب سکور کیا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم نے اس کنڈیشن کے لیے جس نے ساروں سے زیادہ سکور کیا تو اس کو موقع دینا چاہیے اور پھر یہ کہ کہ ہم ساروں کی وہاں کپتان بھی تھا مکی بھی تھا ساروں کی متفکر رہے تھی کہ ہمیں انا ٹھیک ہے پونٹ کلیر کر دیا بڑا اچھا ہوا اچھا کتنی سیلیکشن پی اے سل پرفارمنسز پر رکھتے ہیں اور کتنی فرس کلاس کو دیکھتے ہیں پوششن آپ نے کارٹے میں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چالیس پچاس ہزار کے جو تین بولوں میں تین شکر لگا لے تو اس کی سیلیکشن آسان ہو جاتی کیونکہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ تیمپریمنٹ جج ہو جاتا ہے اور پی اے سل کالٹی تو ہے مگر تیمپریمنٹلی بھی آپ کو مل جاتی ہے کہ یہ پلیئر بڑے کراؤڈ میں اور بڑی کرکٹ کھیلنے کے کابل ہے کیونکہ اس ٹیچ پر اس نے یہ کر کے دکھا دی کیسا ہے؟ رمیز بے بلکل اس طرح ہے صرف میں بلکل سم خالی گراؤن میں بہت سارے لوگ سکور کر رہتے ہیں حالانکہ پی اے سل میں بھی پہنچنے کے لیے ہماری فرس کلاس ہے جس میں آپ پر فارمیز کرتے ہو لیکن سارے لوگ اچھا کھیلتے ہیں اگر آپ پچھلا پاکستان کب دیکھو نا کہیں مجھے دو سو نظر آتا ہے جس میں صبح اٹھتا تھا روز ہزار سکور مجھے پیپر پر نظر آجاتا تھا مجھے کس کس کو سلیکٹ کروں کس کس کو باہر میں مجھے پر پریشر آنے ہال ہے بہت تو تو پھر آپ اس میں فرق کا ہوتا ہے انٹرنیشنل کرٹ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ امران بے جب انٹرویو سن لے کون ورلڈ کب جیتے گا جو پریشر کو اچھا ہندل کر لے گا جو پریشر کو اچھا ہندل کر لے گا اس پی اے سل سے ہمیں والا پریشر مل جاتا ہے جو ہمیں فرس کلاس میں لیک کرتے ہیں بلکل سائے جس رہا آپ نے کہا نا کہ پچاس ہزار لوگ بیٹھی ہیں پچاس ہزار لوگوں میں جس رہا کوئی لڑکا پرفارمنس دیتا ہے اور میک جتواتا ہے تو اس پلیئر بھی اس کا کونفیڈنس بہت اوپر کلتا ہے اور ہمارے سلیکشن کے لیے ہمارے لیے بھی اسانی ہو جاتی ہے ہمیں بھی پتا جل جاتا کہ اس کا ٹیمپرامینٹ ہے اچھا ہے تو پی اے سل ہے بڑا کی ہمارا ایک کی میرا مطلب ہے ایونٹ ہے جس سے ہمیں بڑی اسانی ہوں اچھا سلیکشن کی آسانی کی بات کی امام الہاق کتنی مشکل سلیکشن تھی آپ کے لیے ویسے بہت مشکل تھی وہ ویسے نوٹ پہ آپ گیر میری کہ نہ سلیکٹ کرو تو گھر سے پریکشن آگیا اور کرو تو لوگوں کا پریکشن تو ویسے اس کی سلیکشن میں 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 ویسے سلیکشن میں خموش ہو جاتا ہوں کیونکہ جی تھوڑا سا بیک سیٹل پہ چلا جاتا ہوں بیک سیٹل پہ چلا جاتا ہوں تو اور اس کے لیے میں خاص پوچھ گوچھ بھی کرتا ہوں کیونکہ میں گرینٹ سے پوچھتا ہوں جو بیٹنگ کوچ ہے کیونکہ اس نے اس کے ساتھ کام کیا مکی وغیرہ سے بھی تو میرے خیال میں کہ اس میں ہے والی چیز کیونکہ یہ پرفارمز دے سکتا ہے اور دوسری چیز ہے اس نے اس کو بندے میں آیا اس نے بھی میرے پہ کرٹیسیزم آیا اس نے سو کر دیا تھا اب بھی یار ہے تو تھوڑے لوگوں نے کرٹیسیزم کیا ہے لیکن کلکٹ ایسی چیز ہیں کہ یہ گرونڈ میں جا کے کھیلنے کوئی چھپکے نہیں کھیلنے جائے گی اچھا کریں گے تو کنٹینیو کریں گے نہیں کریں گے تو مگر اس بچارے بچے پہ بھی تو بہت پریشر ہوگا میرے پہ تو میں ہوں کہ اتنے عرصے سے پاکستان کھیلتا رہا ہوں یا اس طرح ہے مجھے سارا سو زیادہ امام کہی ہے کہ اس پہ میری وجہ سے ایک ایکسٹرا پریشر ہے صحیح بات تو یہ اس کے لئے تھوڑا سا ذرا مشکل ہے کہ مجھے اتنی چیز یہ محسوس نہیں ہوتی لیکن ایک جنگ سر جو ابھی آرہا ہے اور اتنی تف سریز میں اور اس کے اوپر اور اس سے زیادہ پریشر اس چیز کا کیے ہو کہ نہ کیے تو یالی چیز ہو جائے گی تو یہ امام کے لئے کافی مشکل ہے اچھا انجوائی کریں یہ رول جب سلیکشن نہیں کرتا تو بہت انجوائی کرتا ہوں کیونکہ یہ بلکل الگ ہے نا کرکٹ کھیلنے سے اور کرکٹ سلیکٹ کرنا اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جتنے آپ عظیم بیٹسمنٹ ہیں دو بولیں کوئی نیٹ میں کھیلے گا تو انزی کو پتہ چل جائے گا یہ پانچ سال کا پلے رہے دس سال کا ہے یا ایک سیزن کا پلے رہے سو یہ آپ کی جو کلاس ہے بیٹنگ میں وہ استعمال یہاں پہ ہوتی ہے سیلیکشن کے حساب سے یا اس کا تیمپرمنٹ اور اس کے رولز ریگولیشن کچھ مختلف ہیں نہیں رمیز بھئی ہے تو کلکٹ کلیٹیٹیٹی نا تو تھوڑا سا تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ پلیس میں مجھے تیمپرمنٹ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ مضبوط ہے اور جس طرح پی اے سل کی بات تو تیمپرمنٹ کبھی آئیڈیا ہو جاتا ہے تو جیلی چیز سے ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا کہ ہم اس کو ضرور دیکھتے ہیں اچھے بولنگ بولرز کو کس طرح پک کرتے ہیں مطلب میرا ہے کہ اس کی جو آپ کی سیلیکشن کمیٹی کسی کے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کی بات کو میں ساٹھ فیصد سنوں گا کیونکہ آپ بولر رہے ہیں یا سپنر رہے ہیں کچھ اس طرح سے بانٹا ہوا ہے یا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نہیں نہیں جس طرح میرے پاس ہے جس طرح مم نے ٹیم سلیکٹ کی تھی تو وسیم ایدر جس طرح فاس بول رہے ہیں توسیب بھائی ہیں کہ کہ جی سپنرز کو دیکھتے ہیں وجہات بیٹنگ کو دیکھتے ہیں ہم نے ٹیم میں نے کوشش کی تھی کہ جی تینوں میرے پاس ہو جو ہم اس کو فالو کر سکیں ویسے رمیز بھائی میں نے بھی ساری زندہ کی بولرز کو ہی کھلا جس طرح مجھے نہ ہو جس طرح جس طرح بیٹنگ کا ایدیا جس طرح مجھے ہوگا شاید ان کو نہ ہو سکے صحیح بات ہے ٹھیک ہے مگر آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے جب کوئی یورکر کرتے ہیں اور کس موقع پر کرتے ہیں اور بیٹنگ کے پوائنٹ ویو سے کس بیٹسمن کو کہاں وہ بولنگ کراتا ہے جس طرح رمیز بھائی اصل میں یہ سارا تیمپرمنٹ کا کھیل ہے کہ آپ جس اس لیول پر آتے ہیں تو آپ اچھے تو ہوتے ہیں پیلی چیز یہ ہے کہ میں سارا کو جو اس لیول پر آتے ہیں اب کس کا کتنا ٹیمپرمنٹ ہے اب ہو سکتا ہے کہ جی لاس کے اوبر میں ایک بولر میں میں دیکھتا ہوں ایک بولر نے شروع کے تین اوبروں میں اس نے ستاہیس اٹھائیس رنز کھا لیا لیکن جس طرح پریشر پڑتا ہے کہ جی جہاں پریشر ہے وہ ایک اوبر میں چھے رنز کھاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹیمپرمنٹ ہے نا یہ انسان کو اوپر لے جاتا ہے شروع میں ایک بولر ہوتا ہے جس نے شروع کے تین اوبر اچھے کیوں جہاں پریشر پڑتا ہے کہ اب سکور ہونا پڑا چلتا ہے کہ ایک اوبر میں چودہ رنز دے دیئے کئی دفعہ میں یہ سوچتا ہوں نا ہنزی آپ جیسے بیٹسمن جن میں سارٹس کھیلے ہیں ایک کالیبر تھا ایک سٹائل تھا ایک ورل کلاس تچ تھا وہ کسی بیٹسمن کو جب سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے لیول سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کے لیول پہ جا کے جو اویلیبل مٹیریل ہے آج کل مارکٹ میں اس میں سے بیس چننے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے مطلب مشکل کام ہوگا کیونکہ اگر ویب ریچرڈز کو کہہ دیں کہ مجھے آپ پانچ بیٹسمن پک کریں ویسٹ ان ڈیس کے وہ شاید پانچوں کو رنڈی کی ٹوکری میں ڈال دے گا کیونکہ جہاں پہ وہ کھیلتا تھا جس طرح سے کھیلتا تھا ویب ریچرڈ تو یہ کر سکتا تھا اس میں کوئی میرا مطلب میں ایسا پلیر تھا جس کے سارے ہی فین تھے کہ جی سب ہی ویب ریچرڈ کو تو میرا سٹینڈر تورمیز بھی اترہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمارے جنگسر جو لڑکے آرہ ہیں وہ بہتر ہیں کیونکہ جن کو دیکھتا ہوں کہ یہ ورلڈ کلاس پلیئر بن سکتے ہیں جس طرح بابر آزم ہے اس کی ٹیسٹ بیچ میں ابھی تک اتنی پرفارمنس نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہارے سویل ہے اس میں بھی پوٹنچل ہے کہ یہ آکے جا سکتا ہے عزر علی نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہمارے لڑکی ہیں لیکن جب تک ہم اوے ٹورز بہت زیادہ نہیں کریں گے اور ہر سریز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہار گے تو یہ ہو جے گا یہ خوف ہمیں نکالنا پڑے گا تو ہمارے لڑکوں میں پوٹنچل ہے یہ بھی ہیں نا جس طرح زہیر بھائی تھے جاوید میاداد تھے محمد یوسف تھے اس طرح کے سید انور تھے یہ بھی اس طرح کے پلیئر بن سکتے ہیں ان میں پوٹنچل ہے لیکن ان کو والی انوائرمنٹ کی مرخل میں بھی زور تھے مہت شکریہ انز امام and job well done well done